بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد علی محمد علیہ السلام کے خیر و نافیہ سکتے ہیں ناظرین آپ کا ہمارے پروگرام کے پارمنٹ کلم ہے مختلف موضوعات کے ساتھ اور مختلف مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اسمت کے اوپر بات کریں گے اسمت انبیاء پہ اسمت آئیمہ پہ کہ ایک رہبر کے لیے معصوم ہونا کیوں ضروری ہے اور غیر معصوم جو رہبریت ہے اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے گا ابھی خدمت میں حاضر ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کی حددل عزیز شخصیت یقین ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید عرود الحسن بیسم صاحب عوض کی راجدانی لکھنو ہندوستان سے قبل آپ کے پرگرام میں خوش آمدیت نہیں گے اور آپ کے خدمت میں سلام عرض کریں گے جی علیکم سلام ورحمت اللہ شکریہ آپ نے یاد فرمایا جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ معصوب ہونا عصمت کیا ہے اور عصمت کیوں ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کو لے کر ابھی خدمت میں مردگوں حاضر ہیں تو قبلت رہے سے عصمت کا تعرف پیش فرما دیں عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ القیبین الطاہرین الذین ازہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا اما بعد بہت اہم بہت مفید اور بہت ہی قدیم یہ دینی اور کلامی موضوع ہے اور قرآنی موضوع ہے جس کا اسلام سے اور حدیانِ برحق سے برحراس تعلق ہے یعنی کیا عصمت عصمتِ انبیاء عصمتِ حدیانِ دینِ خدا جس میں ائمہ بھی شامل ہے قلفاءِ رسول اللہ یعنی ائمہِ حَار عصمت کو لغت میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تَحَقُقُ الْحِفْظِ وَالْحِمَایَةِ یعنی صاحبِ عصمت کون ہوتا ہے یہ لغت کے اعتبار سے اس کر رہا ہوں یعنی معصوم کون ہے کہ جس کو حفظ اور حمایت حاصل ہو کسی کی تو جس کی حمایت حاصل ہو جس کی حفاظت حاصل ہو جس کی سیانت حاصل ہو وہ عاصم کہلائے گا عین صاد میم صحیح اور جب کو حاصل ہو وہ معصوم مفعول کے وزن پر آبجیکٹ ہے عاصم فائل ہے سبجیکٹ ہے معصوم مفعول ہے یہ لغت کے اعتبار سے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اسلامی متقلمین کی اسطلاح میں ظاہرے گا دائرہ تنگ ہوگا لغت سے تو اسلامی عقائد کے اعتبار سے جو متقلمین اسلامی ہیں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اسطلاح میں اسے کرتے ہیں کہ یہ اسمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو توفیق دینا اس کا لطف و کرم شامل حال اپنے کسی مخلص بندے کے ہو جانا یعنی جو خود اپنے کو اللہ کے عذاب اللہ کی نافرمانی اللہ کی معاسی اللہ کے منہیات محرمات اور گناہوں سے نافرمانیوں سے خود اپنے اختیار سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو خلوص کے ساتھ بچنا چاہ رہا ہو تو اللہ اس کے خلوص اس کے کومیٹمنٹ اس کی نیت اس کا ارادہ اس کی پاک سریرہ یعنی باطن کا پاک ہونا اس خلوص اور اس کوشش کو گناہوں سے بچانے کو دیکھ کر اب توفیق پروردگار لطف پروردگار اس کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں اور چنو آپسٹیکلز کو آسان کر دیں گے تاکہ تم جس منزل پر ہو اور برقرار رہنا چاہتے ہو اب ہمارا لطف و کرم اور ہماری توفیق شامل حال ہے کہ تم ایسے ہی رہو یہ ہے استلاحن قسمت کے معنی اب قرآن مجید میں اسی حوالے سے درجن آیات موجود ہیں امبیاء و مرسلین کے سلسلے میں اور وہاں پر صاف صاف یہ اشارہ ملنا ہے یعنی یہ ایک فرق بتا دوں آپ کو یہ اسمت جو میں نے دین اسلام کی اسلام میں بتایا ہے اس پر تمام علماء اسلام کا کم سے کم انبیاء اور مرسلین کے سلسلے میں اجماع ہے کہ اللہ کے نمائندے انبیاء اور مرسلین معصوم عن الخطہ اور معصوم عن المعاصی ہوتے ہیں یہ بات اور ہے کہ ذرا سا اختلاف یہ ہے کہ انبیاء اپنی بیسط سے پہلے معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں مگر بیسط کے بعد ان کی اسمت کے سب قائل ہیں اس پر اجماع ہے اور بیسط سے پہلے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ بعض بدزوق نے یہاں تک کہا ہے کہ بیسط سے پہلے ان سے گناہ کا امکان ہے یہاں تک حتی کہ قبائر یعنی گناہ آنے قبیرہ مازاللہ اور بعض کا اس میں یہ ہے کہ نہیں سب آئر یعنی گناہ آنے صغیرہ سے محفوظ رہنا اسمت سے پہلے محرز اور یقینی نہیں ہے چاہے رہے مگر امکان ہے اس کا بھی لیکن اسمت کے بعد سب اس کے قائل ہیں بہر ہاتھ لیکن قرآن مجید میں اور سیرت انبیاء میں اس کی جھلکیاں ملتی ہیں اور بلکہ صاف صاف سراحت ہے اب یہ فرق بتا دوں تو اسمت جو ہے وہ دو قسموں پر ہے ایک یعنی معصوم دو قسموں ایک ہے جو ملائکہ معصوم ہیں اور ایک بشر کی عصمت ہے ملک کی عصمت جو ہے جبری ہے اجباری ہے مجبوری والی عصمت ہے یعنی اس میں صلاحیت گناہ اور صلاحیت نافرمانی صلاحیت محاسی ہے ہی نہیں وہ بلٹن معصوم ہیں یعنی ان کی خلقت میں ان کے خمیر ہی میں یہ بغاوت اور اسیان اور گناہ ہو نافرمانی نہیں ہے یہ ملک کی عصمت ہے مگر جو بشر کی عصمت ہے وہ اجباری اور مجبوری عصمت جبری عصمت نہیں ہے بلکہ یہ اختیاری عصمت ہے ورنہ جو لوگ بشر کی عصمت کو اگر کسی کو معصوم مانے اور یہ مانے کہ بشر کے اندر بھی بشر کے اندر بھی تھوڑی سی اس کو تھوڑی سی ابھی اس وقت تھوڑا سے کھولنے پھر آگے ہم اس کو مفصل بحث کریں گے کہ بشر میں بھی دو کیٹیگریز ہیں ایک بشر بمانے ایک عام بشر ہے اور ایک بشر کے اندر بھی ایک نورانی مخلوق جن کو بشری پیراہن پینا گیا ہے گو کہ وہ بشر لگتے مگر ان کی خلقت دورانی آئے تو ان کی بھی عسمت میں فرق ہوگا اب بشر کی عسمت میں ارز کروں میں ارز کیا کہ اللہ کے کچھ اخیار اور مصطفی بندے ہیں کچھ چوزن پیپول ہیں اللہ کے جنہوں اللہ نے جنہوں بندوں کی ہدایت اور لیڈرشپ اور ان کی قیادت اور اللہ پہنچانے جن کو وسیلہ اور دین پہنچانے کے وسیلہ بنایا جن کو رول مورڈل بنایا جن کو اولگو بنایا جن کو نمونہ بنایا جن کو عصوہ حسنہ بنایا ہے ان کی عسمت اور ان کی عسمت جو ہے یہی اسطلاحی عسمت کہلاتی ہے ہر بشر جو ہے وہ معصوم نہیں ہے سوہ انبیاء اور مرسلین یا ان کے ساتھ ساتھ آپ اہلِ بیتِ تاہرین یعنی احمی اتھار چہاردہ معصومین کو شامل کریں اس کی تفصیل آگے آئے گی مگر میں وہ جبری عصمت اور اختیاری عصمت کا فق بتا رہا تھا آپ دیکھئے حضرت یوسفِ صدیق جو ہیں جب زولیخہ نے ان پر الزام لگایا اور عزیزِ مصر آ گیا اور زولیخہ نے کہا کہ تمہارے اہل کے ساتھ جس نے فیانت چاہی بلت ارادہ کیا کیا اس کی سزا ہے وہ کہ عزیزِ مصر اس کی مکاری کو سمجھ رہا تھا حضرت یوسف کا کردار پہلے سے دیکھ رہا تھا مگر اس نے اتماع حجت کے طور پر حضرت یوسف سے جب سوال کیا کہ کیا ایسا ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے تو اب یہیں پر حضرت یوسف کا یہ جواب جو قرآن مجید میں ہے بہت اہم یہاں پر کلامی نکاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وَمَا یعنی میں بحیثیت بشر کے کوئی اپنی پاکی کا دعویٰ اور اپنے بالکل صحاف سترے ہونے کا بحیثیت بشر کے کوئی کلیم نہیں کر رہا ہوں یہ بشریت ہے وَمَا عُبَرْ رَيْو نَفْسِ میں اپنی پاکی کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کلیم نہیں کر رہا ہوں یعنی مجھ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی غلطی ہو نہیں میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کیوں دلیل دیتے ہیں اِنَّ النَفْسَ لَأَمْمَارَتُمْ بِسُّ نَفْس جو ہے وہ عامر کرتا ہے حکم کرتا ہے برائی پر یہ نفسِ اَمْمَارَا جو کہلاتا ہے یہی سے نکلائی استعلا نفسِ اَمْمَارَا یعنی برائیوں پر عبارتا ہے حکم دیتا ہے برائیوں کا یہ یہاں تک بشریت ہے توجہ اِلَّا پھر ایک ایک ایکسپشن حضرتِ یوسف نے لگایا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ مگر یہ کہ میرا رب کسی پر رحم کر دے یعنی یہ کہ نفسِ اَمْمَارَا برائیوں پر کا حکم کرے اُبھارے گناہ کا موقع ہو اور کوئی بندہِ مفلس پاک بندہ مضبوط کردار کا بندہ اللہ کا خوف رکھنے والا آخرت پر یقین رکھنے والا اپنے کو بچانا چاہے اور اللہ اس پر رحم کر دے یعنی یہ کہ وہ بچانا چاہے تو اللہ اس کو بچا لے وہی توفی وہی لطفِ الٰہی اب دیکھیں اللہ سے پہلے کیا ہے وَمَا عُبَرْرَوْ نَفْسِ میں اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا اِنَّا نَفْسَ اللَّا مَا رَحِمْ مِسُو نفس جو ہے وہ وہ برائیوں پر عمر کرتا ہے حکم کرتا ہے یہ اللہ سے پہلے ہے اللہ کے بعد کیا ہے اللہ مَا رَحِمْ رَبِّ یعنی اللہ سے پہلے بشریت ہے اور اللہ کے بعد عصمت ہے عصمت ہے یہ عصمتِ اختیاری ہے اور آگے بھی اسی سورے میں آیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوشش کی ان کو گناہ میں ملوث کرنے کی اور انہوں نے لقد حمت بھی وَحَمَّا بِحَا اس میں اہل بھی ہم کو یہ آیاتیں متشابہات ہیں یہاں پہ ہم کو اہل بھی سے تمسو کرنا پڑے گا تو عائمہ نے بل اجماع بتایا ہے کہ حمت بھی یعنی کوشش کی اس نے پوری کوشش کی پورا اٹیمٹ کیا اس نے کہا ہے کہ یوسف کو گناہ میں مبتلا و ملوث کرنے کا وَحَمَّا بِحَا اور انہوں نے مکمل کوشش کی اس سے اپنے کو بچانے کی یہ تفسیر ہے یہ کسی مولانا مللہ کی مفسر کسی خاتی بشر کی کسی محقق عالم کی نہیں ہے بلکہ یہ عائمہ کی تفسیر ہے اس کا مطلب جنابی یوسف نے اپنے کو گناہ سے زولیخہ کی دعوت پر اور اس کی کوشش پر بچانے کی کوشش مکمل کی اپنے اختیار بشری بھر اب اللہ نے ان کے پلوس کو دیکھ کے ان کے اللہ کا لطف و کرم اور اس کی توفیق ان کے شامل حال ہوئی یہی ہے اللہ ما رحمہ ربی تو یہی فرق ہے بشری عصمت کا اور ملکوتی عصمت کا وہ مجبور معصوم ہیں یہ صاحب اختیار معصوم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کی ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ بشر خود اپنے کو اس منزل پر لاکے کھا کرتا ہے کہ اس کا لطف و کرم اور اس کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور علم خدا میں ایسے ہی بندے اس کے منصف کے حق دار ہوتے ہیں ورنہ اور کوئی جو الہی منصف کا حق دار نہیں ہے وہ اس منزل پر نہیں ہوتا بس فرق یہی ہے کہ اللہ ایسے بندوں کی پھر گارنٹی لے لیتا ہے اور ذمہ داری لے لیتا ہے اور پہلے سے یہ تعین اور اعلان کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے معصوم بندے پاک بندے ہیں اور آیہ تطہیر کا یہی مفہوم ہے یہ قسمت جب ہی نہیں اسمت اسمت انبیاء اسمت انبیاء میں اگر ہم اس کے اوپر بات کریں اور میں آپ سے کہوں کہ اس کے اوپر آپ روشن ڈالیں تو کیا نبیوں کی تمام نبیوں کی اسمت ایک جیسی ہے یا اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں بہت اہم سوال ہے خود قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اسمت جو استلاحی اسمت ہے یعنی اللہ کے منصف کے اور احدوں کے جو اہل ہیں اور جو حق دار ہیں ان کے لیے خود خداوند عالم نے کٹیگری کا اعلان کیا ہے قرآن مجید مثلا قرآن میں تیسرا پارہ یہی سے شروع ہوتا ہے تلکہ رسولو فضلنا بعضہم علا بعض کچھ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے کہ یہ رسول ہیں یہ رسول ہیں ہماری طرف سے ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو فضیلت بغیر استحقاق کے نہیں دی ہے بلکہ جس کا نفس اور جس کا کردار جس منزل پر تھا اس کے اعتبار سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہیں سے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جبری نہیں ہے بلکہ احتیاری ہے ورنہ اللہ دسکریمنیشن اللہ تفریق نہیں کرنے والا ہے یہ اس کے عدل کے خلاف ہے چنانچہ آپ دیکھئے کہ انبیاء میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں مدر رسول تین سو تیرہ ہیں اور ان میں بھی پانچ علوالعظم ہیں تو کیا یہ عہدے جو ہیں وہ بغیر عدل کے اور بغیر استحقاق خداوند عالم دے رہا ہے کہ کسی کو ایک لاکھ چوبیس ہزار کو خالی نبی بنا رہا ہے بلکہ ان میں بہت سی کٹا گئی ہے نبی نفسی بھی ہے یعنی اپنے نفس تہذیب نفس مامور ہے اور اس کے دور کے عوام کو اور اللہ کے بندوں کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے وہ نبی نفسی کہلاتا ہے پھر دیگر انبیاء ہیں جنہوں نے تبلیغ کیے پھر وہ رسول ہیں جو اپنی طرف دعوت دے اور رسالت لے کر آئے پھر اس میں صاحبان شریعت ہیں اولو العظم ہیں پھر آخری سید الانبیاء ہیں تو یہ استحقاق کے بغیر نہیں ہے اللہ اسی خداوند عالم ایک جگہ اشارت فرما رہا ہے یہ منکر جو ہیں یہ ہمارے نبیوں سے حسد کرنے والے ہمارے رسولوں سے یہ ہسکا کرنے والے اہدے کے ہمارے منصب کی ہون جنہیں لگی ہے جن کو ہوقا ہے کہ یہ بھی ہمارے نمائن دے ہوں اللہ فرما رہا ہے جب ان کے پاس ہماری کوئی آیت آتی ہے کوئی سائن آتا ہے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہ سب نہ دے دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے یعنی یہ بھی خیال ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور حسد میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو وہ سب نہ دے دیا جائے وہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اس وقت ہم ایمان نہیں لانے والے اللہ پھر آگے فرما رہا ہے دیکھیں میجار بتا رہا ہے اہدے کا کیا ہے اللہ سب سے بڑا عالم ہے اس سلسلے میں کہ اپنے منصب رسالت اور اہدے اور منصب اور اپنی نمائندگی کو کہاں پر رکھے یعنی اللہ خود اختیار کرتا ہے اللہ خود اختیار کرتا ہے قرآن میں موجود بھی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے مختار بناتا ہے اختیار کرتا ہے چوز کرتا ہے تو چنانچہ یہ جو عسمت انبیاء کے سلسلے میں مراتب ہیں یہ قرآن مجید میں موجود ہیں بس آپ یوں سمجھ لیں کہ عمومی طور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین سب معصوم ہیں مگر ان میں درجات ہیں اب ایک منزل وہ آتی ہے جسے اسمت متلقہ کہتے ہیں یعنی ایک عام اسمت ہے اسمت عام ہے انبیاء کی انفیلیبیلیٹی اور یہ ہے ایبسولیوٹ انفیلیبیلیٹی یعنی اسمت مطلقہ اسمت کلیہ کہ جہاں پر ترک اولہ کا بھی امکان نہیں ہے یعنی حسن کو چھوڑ کر حسن بیٹر کو چھوڑ کر جوڈ یعنی اولہ کو چھوڑ کر غیر اولہ کو اختیار کرنا یہ ترک اولہ کہلاتا ہے تو بعض انبیاء سے ترک اولہ ہوا ہے مگر ترک اولہ ہمارے یہ کلامی طور پر اور قرآن اور احادیث سے مستمبر جو محققین نے کتابیں لکھی جو نظریات پیش کی ہیں کلامی وہاں ثابت ہے کہ ترک اولہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے وہ اسیان نہیں ہے ان معنیوں میں جو اسمت کے منافی ہو اور وہ گناہ نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ ترک اولہ کہلاتا ہے تو بعض انبیاء سے ترک اولہ ہوا ہے اور بہت سے انبیاء سے ترک اولہ بھی نہیں ہوا ہے جس میں قلع العظم ہے پیش پیش اور ان میں سید المرسلین ہے جن سے ترک اولہ بھی نہیں ہوا ہے یہ بات اور ہے کہ بعض آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جن سے ذرا سا اشارہ ملتا ہے اس نظریہ کے خلاف جن سے ترک اولہ بھی نہیں اس کا بیان میں آگے کروں گا کہ وہ آیتیں منافی اسمت نہیں ہیں اور رسول اللہ کے لیے جو آیتیں آئی ہیں وہ منافی ترک اولہ یعنی ترک اولہ بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے یہ اہل بیت کی تفاثیر سے اور قرآن کے آیات سے میں ثابت کروں جی فرمائے انشاءاللہ اچھا ایک رہبر کے لیے ایک حادی کے لیے اسمت کیوں ضروری ہے مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ چونکہ دین سقیفہ سے لیا اور ووٹنگ کرائی اور اس کے بعد نمائندے کو فکس کر دیا وہ سلسلہ آگے چلا آرہا ہے اب وہ چائر قرآن کہے کہ ہم نے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اولو الامر کی اولو الامر آیتیں تو پڑھے جائیں مگر ولو الامر کی پیچھان نہ ایک عصمت ضروری کیوں رکھی گئی ریک رہبر کے لیے خادی کے لیے جی دیکھیں جو دلائل انبیاء کی عصمت کے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک عمومی عصمت جس میں سب برابر کے شریک ہیں مراتب ہیں مگر جو دلائل اسمت انبیاء کے ہیں یعنی بعد خاتم الانبیاء بعد خاتم الانبیاء امت کی زمام اور اختیار اور ان کا آئیڈیل ہونا ان کے لیے واجب الاطاعت ہونا ان کا قائد ہونا ان کا امام ہونا ان کا خلیفہ ورح ہونا یہ سب مختلف الفاظ ہیں جس کے مسابیخ فقط ایک ہی ہیں کہ وہ ایمہ اہل بیعت ہیں ہماری نظر میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں یہ بہت عام ہے تو جو دلائل اسمت انبیاء کے ہیں وہی دلائل خلفاء برحب رسول اللہ یعنی ایمہ اہل بیعت کے ہیں وہ کیا ہیں مختلف مراحل ہیں اصل بندگان صحیف اللہ کی طرف سے منشور دستور اساسی قانون حیات بشری دستور العمل حیات انسانی یہ سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کون بتائے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی کتابیں اور صحیف وں پر ایمان لانا بھی اس بات پر منحصر ہے کہ پہلے اس نبی کی عصمت اور اللہ کا رسول ہے یعنی کتاب کے ذریعے نبی نہیں مانا جائے گا بلکہ نبی کے ذریعے کتاب مانی جائے گی سبحان اللہ صحیح کتاب کے ذریعے نبی نہیں مانا جائے گا نبی کے کردار کو دیکھ کر اس کی صداقت اس کی انفیلیبیلیٹی اس کی بے ایبی وہ چاہے اعلان رسالہ تمہیں اعلان نبوت کرے نہ کرے اپنے معاشرے میں اس نے اتنا اقلوں کی سطح کو بلند کر کے اور تجربات کے ذریعے اپنے کردار اور اپنی بے ایبی اور اپنے خلق اپنے اخلاق اور اپنی بلند نفسی اور اپنے کامل ہونے کو سماج کے سامنے پیش کیا ہے اقلوں کے حوالے پہلے کیا ہے اقلوں کے حوالے کیا ہے لکھی ہوئی چیزوں کے حوالے نہیں بلکہ خود وہ کتاب تکوینی ہے خدا وند عالم کی اپنے صحیف اپنی کتاب سے پہلے وہ خود کتاب ناطق ہوتا ہے نبی کتاب تکوینی ہوتا ہے اس کو پیش کیا ہے اور جب اس پر اتمنان ہوا ہے تو اس کے کہنے پر اللہ ہے مان لیا گیا اللہ کو کس نے دیکھا قرآن اللہ کا کلام ہے یا تورا تو زبور یہ داریک کیسے پبلک کو معلوم ہے تو بلکہ انبیاء نے پہلے اپنے کردار کو منوایا ہے اب یہی سے یہ باتیں سامنے آتی میں کوئی عیب نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو کوئی خرابی حتی کہ اس میں کوئی ایسی عادت اور فو اور حرکت نہ ہو کہ جس سے عام پبلک اور بندے اللہ کے متنفر ہوتے ہو عوام الناس وہ عیب بھی نہیں عصمت تو بہت بڑی چیز ہے حادیان برحق میں وہ عیب مدعائے ہدایت اور وسیلہ بیکار ہو جائے گا ایک سیکنڈ ایک جملہ کتابیں شریعتیں آتی رہی ہیں اب آدم سے لے کر خاتم تک چلی قرآن آخری شریعت ہے مگر ہدایت کا سلسلہ تو جاری رہے گا وہ بہت سی آیتیں جو موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں یعنی بعد پیغمبر سے لے کر صبح قیامت تک کوئی تو حدیان برہ کونے شاہیے کہ جو نمونہ ہوں آئیڈیل ہوں اختلاف امت کو حل کر سکتے ہوں جو اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے عالم ہوں جن میں کوئی ایسا عہب نہ ہو کہ رسول کی امت میں کوئی بھی ان سے افضل نہ ہو نہ علم میں نہ شجاعت میں نہ عصمت میں نہ عبادت میں کسی بھی چیز میں ان سے افضل نہ ہو تو دیکھیں کلیات پہ ہم لوگ بحث کرتے ہیں ہم لوگ مسادی پہ بحث نہیں کرتے ہیں بعد رسول اللہ جو ہدایت کی ضرورت ہے امت میں کوئی ہو تو ہمیں نظر آئے تو بتائیں اور کے بغیر نہیں ہو سکتا اس پہ ہم آگے بلکل الہدہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ گبتگوٹ کریں گے تھوڑی سی اس بات کو اور کھولیں کہ تمام مسلمانوں کا اجمع ہے جس سے آپ نے کہا بیسط سے پہلے نہیں تو بیسط کے بعد ایک جنہ پہ چلیں جمع تو ہیں والا پوائنٹ فنجر کرے گا کہ آپ یہ کرتے تھے تو اس کے لئے اس مجھ ضروری ہے بلکل ان چیزوں سے مبررہ ہو مدزہ ہو تو جب یہ تمام چیزیں امت کو پتا ہے تو اس سلسلے کو رسول اللہ کے بات کیوں ترک کر دیا اس کیوں نہیں آج تک نبی اپنی امت میں اس لئے آتا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے اللہ کے ازن سے اس کی اطاعت کی جائے وہ نہ آنے کا فائدہ کیا ہے اور یہ ہی اطاعت بنایا یعنی منزل اطاعت میں رسول اللہ کے ہم پلہ ہے اللہ کی طرف سے یہ ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کون ہو سکتا ہے اطاعت کے لئے تو وہ ہوگا جو کری اطر میں یعنی عصمت میں اپنے اعتبار میں علم میں اعتبار میں بے گناہی میں فضائل نہیں فضائل سے بڑی چیز یہ ہے کہ رسائل نہ ہو فضائل ہو نا مسکت صفات ہو نا پازیٹیو اٹیبیوٹ ہو نا اس سے اہم یہ ہے انسان کی شخصیت کے اعتبار اس کے وزل و ڈنسیٹی کے لئے اہم یہ ہے کہ فضائل سے پہلے یہ منزل ہے کہ اس میں رسائل نہ ہو اس میں عیوب نہ ہو اس میں گناہ نہ ہو اس میں خرابیاں نہ ہو اس میں کمیاں نہ ہو اور یہی چیز متعب بناتی ہے یعنی قابل اطاعت بناتی ہے تو اب کم سے کم رسول اللہ کی اطاعت سے ملائے اولو العمر کو ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا اسٹیٹس کم سے کو اپنے کرکٹر میں رسول اللہ کے برابر ہونا شاہیے اور رسول اللہ معصوم تھے یہی آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو قابل اطاعت رسول اللہ کا جیسا ہوگا آپ کے نہ ہونے کی صورت میں وہ اولو العمر اپنے کردار میں یعنی اسمت میں اپنی بے ایبی میں اپنی بے گناہی میں اپنے سیف ہونے میں رسول اللہ کے لیول کا یہی تو عصمت ہے جو آیت تطہیر نے جس کو سمیٹ کے کہہ دیا ہے یہ اسی لئے ولی بھی بنایا گیا ہے کون نہیں جانتا کہ اللہ اور رسول کے بعد ولی سا ہے وہ کون جس نے حالت رکوع میں اقام سلا کرے اور حالت رکوع میں زکاة دے مولا کائنات کے علاوہ کسی نے دیا تو یہ ولی ہیں ولی ہیں یعنی ولی من کون تو ولی عمر ہوتا ہے اور ولی کون ہے اللہ رسول تو اب یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب اب دیتا ہوں اس کا کہ اب کیوں نہیں مانا اس کی وجہ یہ ہے پھر رسول اللہ کے بعد جو ایک مدرسہ خلافت مدرسہ امامت اور ولایت اور غدیر کے مخالف جو کھولا گیا اس میں قبائے خلافت کی دھجیوں کو رفوع کرنے کے لیے سیاست کی سوئی استعمال کی گئی اور تمام اصول کو ٹاپ ٹو باٹم اُلٹ دیا گیا اور بلے بلے دعوے کیے گئے کہ نہ اللہ نے کسی کو اپوائنٹ کیا نہ رسول اللہ نے کیا اور فلا کے معنی یہ ہے فلا چیز کے معنی وہ ہے اور یہاں پر کا مجموعہ جن کا پس منظر اور منظر ان کا بیک گراؤنڈ سب کچھ تو ملوث ہے سب تو پلید ہے چنانچہ انہوں نے اپنے سیاسی مرحلے کو حل کرنے کے لیے کنے سے پتن کار دی ان کا اسمت کسی کی انبیاء کے بات نہیں ہے اور سارے دلائل ہونے کے بات بھی اس لیے انکار کیا یہی سبب ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسمت اول الامر کا اسمت اول الامر کا انکار اسمت امام کا انکار اسمت خلیفہ کا انکار انبیاء کہلا ہوا کوئی معصوم نہیں ہوتا یہ سب انکار کیا یعنی انڈیوی جبلی احکیت کی اسمت کا انکار کیوں اس لیے کہ پھر اگر اسمت کو شرط مان لیں تو آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں صاحبان تطہیر آئے تطہیر سیکلوں آئیتیں ہیں تنانچہ انہوں نے اس کا انکار کیا اب دیکھئے مگر بھوما کے وہ ایک نظریہ لے آئے عدالت صاحبہ کا یعنی پہلے جس بات سے انکار کیا گیا جیسے نص غدیر کا انکار کیا گیا اور ناقص جماعی کا سہارا لیا اور پھر وہی نص غدیر کا انکار کرنے والا اپنے بار دوسرے نمبر کے خلیفہ کے نص کر رہا ہے نص رسول کا انکار ہے نص اللہ کا انکار ہے اور اپنی نص کے ذریعے خلیفہ دون کوئی بھی منفی کام نہ کرے وہ معصوم ہے مگر مدرسہ خلافت میں یہ نظریہ ہے کہ کچھ بھی کرے مگر وہ عادل ہے اور اگر اجمع امت کا ہو جائے تو اجمع معصوم ہو جاتا ہے یہ دیکھئی آگر کہاں سے نظریہ لائے خیبر میں اجمع نہیں خیبر میں اجمع نہیں ہو رہا جہاں پر لشکر کہہ رہا ہے کہ سردار بھاگا وہاں اجمع نہیں ہو رہا اور پہلے پہلے پر اجمع ہو رہا اس کے بعد اجمع نہیں ہو رہا کوئی میار ہے ہی نہیں جب قرآن سے کوئی فرار کرے گا تو ہر ہر قدم پر اپنے ایمان کوئی چھوانے کے لیے نئے 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 اصول نئے نئے فنڈیمنٹس نئے نئے بیسکس بنانے پڑیں گے یہی تو ہوا ہے ہمارے تو سارے اصول قرآن میں موجود ہیں ہمارے خیری و شمیق ہمارے اصول قرآن میں موجود ہیں امامت کے لیے حتی کہ امامت ظلم کی جو انیشیل سٹیج ہے جو پہلا زینہ ہے وہ ترق اولا ہے جو حضرت آدم سے ہوا مگر حضرت آدم سے کیا ہوا اللہ نے کیا کہا ہم نے آدم سے ایک اہد لیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا وہ ہمارے اہد کو بھول کہ ہم نے ان میں عظم نہیں پایا یہ ہے یہ ترق اولا ہے یعنی اسی لیے حضرت آدم پیغمبر بھی نہیں ہے چجائے کے امام اور امام کے لیے شرط ہے ترق اولا جو حضرت کی آخری اسٹیج ہے شرک یہ اس کی سیلیر اسٹیج ہے یعنی ظلم عظیم ہے تو اب جس سے ترق اولا بھی ہو وہ قابل منصب الہی یعنی اہدہ امامت نہیں ہے بنصف قرآن تو ترق اولا والا امام نہیں ہو سکتا ہے تو گناہ قبیرہ اور شرک کرنے والے ایام جاہلیت میں چالیس چالیس سال تک بدھ پرستی کرنے والے امام کہاں سے ہو جائیں گے یہ قرآن میں سیدھی سیدھے دلائل موجود ہے مگر وہی سیاست کے رسول اللہ کے بعد اپنے جو تراشے ہوئے بدھ تھے ان کو وہاں پر بٹھانا تھا چنانس دلائل سے چشم پوشی کر کے نئے نئے اصول خود سے خلافہ کی حرکتیں دیکھ کے بنایے گئے میں یہاں پر ایک باقیہ مجھے یاد آرہا ہے کہ وہ کتابوں میں موجود ہے بہرحال اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو زبردستی کے لیے ایک صاحب کی تجلیل کے لیے بیان کیے گئے مگر خلیفہ دبون نے شورہ کے چھ ارکان جو معین کی اس میں ایسی کو اپنے آخری وقت میں بلا کے ایک 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 نام لے لے کے کھجائی کی ہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو خلافت کے حضر نہیں ہو اس شخص نے مولا کائنات کے بارے ہم سمجھتے کہ اس بیان کر رہے ہیں کہ قتل عثمان کے بھی انہوں نے کہ دیا عثمان سے تم مارے جاؤ گے اور ایسا کروگے یہ سب ان کی تجلیر اور بلی بصیرت کو ثابت کرنے کے لئے روایتیں گلی گئیں مگر کتاب موجود ہے کہ مولا کائنات سے کہ تم سے تمہارا ایمان جو ہے پورے دنیا پورے اہل زمین کے پر باٹ دیا جائے تمہارا ایمان بھی زیادہ ہوگا اور اللہ کے بندوں کا ایمان کم ہوگا اور تم فقط علی ہدایت کرے گے دین کی ہدایت کرے گے تمہیں گمرانہ ہونے دیں گے مگر تم میں عیب یہ ہے مازاللہ کہ تم کسرت سے مزاہ کرتے ہو اور اس کے بعد اب ابن عباس سے یہی مناظرہ ہوا تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر لے گئے علی کی امامت بلا فصل عمر سے گفتگو ہو رہی ہے انہی دوران خلافت تو وہ کہہ رہے کہ نہیں اگر علی میں تین کمی مازاللہ تو کیا یہ تین عیب قرآن کی نظر میں منصب الہی کے لئے عیب مانے گئے ہیں ابن عباس نے جواب دیا کہ مزاہ کرنا مزاہ المومنین تو عبادت ہے رسول اللہ خود مزاہ کرتے تھے یہ تو کرایجرین کے خلاف نہیں ہے جی جی علی کے خلاف کینے ہیں تو اگر ہیں تو اللہ رسول کے حکم سے اس کی محبت میں علی نے تلوات چلا کے سنافید عرب کی لمبی لمبی گردنوں کو کھٹ کے نواسب کی اور ان کی سرداران قریش کی لمبی لمبی ناکوں کو سرزمین بتھا کے رگان کے سب کو اپنی اوقات بتائی مگر علی کا پرسنل اللہ رسول کی محبت اور ان کے حکم میں علی نے خود اور اپنی نسلوں میں عداوت مول لے لی کسی لیے اللہ نے کہ میں نہیں قبول کروں گا جب تاکہ علی سے محبت نہ ہو اگر مومین اپنے مشرک اجزاد کے قاتلوں سے محبت کر دکھاؤ ہماری محبت میں ابن ابباد یہ بات ہے یہ تو میرا بیچ میں بیان آگیا ان کہا کہ مزا عیب ہے اور عیش کی عداوت تم جانتے ہو کیوں ہے اللہ کے دین کی خاطر ہے جس کھیتی کو تم کٹ رہے ہو یا علی نے لگائی ہے دلیل اور جہاں تک کم سے نہیں ہے تو منصب الہی میں اللہ کے دین میں اور قرآن میں ایسا کوئی میار نہیں ہے کہ کوئی کم عمر ہو تو وہ ڈس کوالی فائید ہو تو کہنے لگے ٹھیک ہے مگر ان باتوں کو عوام انا سے بیان نہ کرنا اس کے مطلب عصمت علی کے عمر بھی خائل تھے مگر سیاست مجبور کیے تھی کہ اپنے لیول سے گرا بلکہ اپنے سے نیچہ دکھا کے نہ اہل خلافت و امامت اور ریاست بتا دیں ورنہ اتمام حجت قرآن بھی کر چکا خود کردار علی کر چکا کچھ احادی سے نبویہ کر چکی نہیں آپ دیکھیں خیری اب ایک کریٹری قرآن کا جو تھا طالبات قرآن کو چھوڑا تو خیری و شری من اللہ لے کر آگئے یعنی جو کچھ خدا میں ڈال دیا آپ دیکھ رہا اب یہ کفر کی حد تک یہ تو جبر ہے قرآن اس کے خلاف ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا یہ کون سی بات ہے اللہ ہی شر کر آئے اللہ ہی سزا دے اتنے بیمان تو دنیا کے سیاست دان بھی نہیں ہوتے کہ اگر دلائل سے پکڑ لیے جائیں کہ یہ قتل ان کی وجہ سے ہوا تھا پھر یہ نہیں کہتے کہ میں نے حکم دیا تھا مگر قاتل کو قتل کروں گا یہ تو ان سے بھی زیادہ بے آیا نکلے ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ علم خدا اور ہے اور مشیعت خدا اور ہے اللہ نے اختیار دیا ہے جب اختیار کی بیسے مولا کہنا نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے یعنی اس کے تمہیں اختیار گناہ بھی دیا ہے تمہیں اختیار نیکی بھی دیا ہے مگر اس کے اختیار سے اب بھی تم باہر نہیں ہو اگر وہ چاہے تو گناہ سے بھی روک لے قتل سے بھی روک لے مگر اس نے یہاں دار الامتحان بنایا ہے اور یہاں پر اس نے عقل دے کر اختیار دیا ہے یعنی جو بچے گا اللہ نہ گناہ کرنے میں جبر کروا کرتا ہے نہ نیکی کروانے میں جبر کرواتا ہے اسی لئے قیامت میں وہ جزا و سزا جزا و سزا بتا رہی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے اللہ آجز نہیں ہے اختیار دے کر یہ مطلب ہے غیر معصوم کی رہبری کے نقصانات اس پہ روش ڈال گیا بھائی صاحب رہبری جو ہے وہ اگر آپ اس اسطلاحی معنو ملے رہے ہیں تو یہ تو بات ہے رسول اللہ اس کے نقصانات سامنے آگئے سلسلہ کہاں تک جائے گا کہاں تک پہنچا کہاں تک جائے گا جناب علی یہ سلسلہ خود رسول اللہ کے بعد سے دیکھ لیں کہ فیرون کو اب بھی تو اپنے کو منجی کہلاتا تھا بشریت کا رب اللہ اپنے کو کہلاتا تھا وہ بھی تو قائد بنا ہوا تھا بنی اسرائیل کا موسیٰ کے مقابل یا سامری نے جو حضرت حاغون سے امت کو گھما دیا تو وہ قائد ہی تو تھا جس نے گو سالے کی پوجہ کروا دی تو اب اگر رسول اللہ کے بعد ایسے گو سالے کی پوجہ کو کروا دے تو کیا اس میں تاجب کہے گا ہے اگر اجلے بنی اسرائیل اس امت میں اور ہے تشبیر موجود ہے اللہ کہنا شاہد علیکم کم رسول رسول ہم نے اس امت سے رسول بھیجا جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اور بنی اسرائیل سے بڑی تشبیحات ہیں رسول اللہ نے فرما ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَزِرَاعًا زِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُو فِي جُحْرِ لَذَبِّلَ دَخَلْتُمْ فِي هَ دَخَلْتُمْ فِي هَ یعنی تم اپنے پچھلی امتوں کا باریس بار ہاتھات بار اتبا پہرابی فالو کروگے یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھوسے ہوں گے تو ایک بار تم بھی گھوسے دکھاؤ گے وہ دیکھئے موسیٰ وہ حارون ناظرین تھوڑی سی مازدت خوائن لانگ ڈسٹنس کال ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرپیس ہوئی ابھی قبلہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے تو جو باقی تھوڑی سی ہماری پوائنٹس رہ گئے ہیں اس پر بھی ہم قبلہ کے ساتھ گفتگو کر لیں گے تو بہت بھی خوبصورت جو ہے وہ عصمت کے تعرف کو قبلہ نے پیش کیا اسمت انبیاء کیوں پر روشنی ڈالی اسمت آئیمہ علیہ السلام کیوں پر روشنی ڈالی ایک حادی کے لیے ایک رہبر کے لیے صاحب اسمت ہونا کیوں ضروری ہے اور ہماری یہ بغفتگو ہو رہی تھی کہ ایک غیر معصوم کی جو رہبری ہے اور اس کے جو ہے وہ نقصانات جو ہے وہ کیا ہیں غیر معصوم کو رہبری دی جاتی ہے تو اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں اس وقت امت کی جو حالت ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے اس وقت ایک مرکز ہے مختلف قبائل کے اندر مختلف جو ہے کلچرز کے اندر مختلف چیزوں میں امت بٹی بھی ہے جو